بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلامیابی سے یہاں کئی سو سال تک حکومت کی اس دوران کئی حکمران برسر اقتدار آئے جنہوں نے اندلس کی اسلامی حکومت کو ترقی اور خوشحالی سے ہم گناہ کیا لیکن جو مقام عبد الرحمن سالس کو اندلس میں حاصل تھا وہ بہت کم حکمرانوں کو ملتا ہے عبد الرحمن سالس جس وقت تک نشین ہوا اس وقت اندلس کی اسلامی حکومت آخری سانسے لے رہی تھی مسلمان صرف کرتبہ تک محدود ہو کر رہ گئے تھے اور بیرونی دشمن اندلس پر اپنی نظرے گاڑے بیٹھے تھے خدانہ خالی ہو چکا تھا اور ملک تباہی کے دہانے پر تھا ایسے حالات میں اکیس سالہ عبد الرحمن نے برسر اقتدار آ کر اندلس کی کائیہ پلٹ دی اور انہیں پچاس سالہ دور حکومت میں اندلس کو اس حروج پر پہنچا دیا جو اس سے پہلے کبھی اندلس کو حاصل نہ ہوا تھا عبد الرحمن سالس کے کامیاب دور حکومت کا جائدہ لینے سے قبل ایک نظر ہم اندلس کی فتح پر ڈالیں گے امی خلیفہ ولید بن عبد الملک کے دور میں اندلس کی فتوحات کا آغاز ہوا اس دور میں مسلمانوں نے دنیا کے کئی خطوں میں فتوحات کا سلسلہ شروع کر رکھا تھا اور تبھی مسلمانوں کی نظر اندلس پر پڑی افیقہ کے گورنر موسیٰ بن نسین نے خلافت دمشق سے اندلس کی طرف فوج بھیجنے کی اجازت کے لیے روجوع کیا اور وہاں سے اجازت ملنے کے بعد سات ہزار کا لشکر تیار کر کے تاریخ بن زیاد کو اس کا سپے سالار مقرر کیا تاریخ بن زیاد لشکر لے کر بانوے ہجری میں اندلس کی ساحلی پہاڑی پر اترا مسلمان لشکر اور اندلس کے بادشاہ راڈرک کے درمیان جنگ ہوئی جو نو دن تک چاری رہی آخر کار مسلمانوں نے راڈرک کی فوج کو شکست دی تقریباً تین سال کے عرصے میں مسلمان فاتحین نے اندلس کے چند ایک علاقوں کو چھوڑ کر اس کے وسیع سو پر قبضہ کر لیا اندلس میں مسلمانوں کے آٹھ سو سال دور حکومت کو تین اہم تاریخی ادبار میں تقسیم کیا گیا ہے سب سے پہلا دور دور ولایت تھا جو کہ 92 ہجری سے 138 ہجری تک رہا اندلس کی اس طور کو دور ولایت اس لیے کہتے ہیں کہ یہاں کے حکمران والی کہلاتے تھے فتح اندلس کے بعد اس ملک کو افریقہ کے ماتحہ صوبہ قرار دیا گیا افریقہ کا والی اندلس پر حاکم مقرر کرتا تھا بعد مرتبہ خاص ضرورتوں کے لحاظ سے امی خلفہ براہ راست والی مقرر کرتے تھے اندلس کے والی قانونی لحاظ سے خلیفہ دمشق اور والی افریقہ کے سامنے جواب دے ہوتے تھے دور ولایت 46 برس پر محیط تھا اور اس عرصے میں یہاں 17 والیوں نے حکومت کی تقریباً اس نصف صدی میں یہاں اسلامی اثرات ایسے قائم ہو گئے کہ یہ ملک صحیح معنوں میں اسلامی اندلس بن گیا اگرچہ اس عرصے میں قبیلوں کی خانہ جنگیاں بھی نظر آئیں اس کے باوجود یورپ کی سرزمین پر ایک درخشہ تمدن کی پہلی کرنے اسی نصف صدی کے دور میں چمکی اندلس کا والی حکومت کے نظم و نسک اور فوج کا سربراہ ہوتا تھا ملک کو مختلف صوبوں میں تقسیم کیا گیا تھا اور تمام عہدداروں کا تقرر والی ہی کرتا تھا فوج کا نظام قبائلی تقسیم پر قائم تھا مختلف قبائل کے سردار ضرورت کے تحت اپنی افواج لے کر والی کے پاس آتے تھے سپاہ پیدل اور سواروں پر مشتمل ہوتی تھی جب مختلف قبیلوں کی فوج کسی مشترکہ مہم کے لیے روانہ ہوتی تھی تو خود والی سپسالاری کی خدمت انجام دیتا تھا اسلامی حکومت سے پہلے جو جس زمین کا کاشتکار تھا وہ زمین اسی کے پاس رہی سرکاری محاصل اور زمیداری کے حقوق مسلمانوں کے پاس رہے جزیہ ان سے لیا جاتا تھا جو غیر مسلم تھے ان سے فوجی خدمت نہ لی جاتی تھی ان کی حفاظت کے زمیداری حکومت پر ہوتی تھی لہٰذا اس کے عوض جزیہ مقرر کیا گیا زکاة کا نظام بھی بہتر تھا زرعی اور سنت ترقی کو فروغ حاصل ہوا تجارت کی ترقی کیلئے بھی اہم اقدامات ہوئے سڑکے بنی تجارتی منڈی قائم کی گئیں پل تعمیر ہوئے ان سب اقدامات سے تجارت و سنت کو فروغ ملا لحاظ سے دیکھا جائے تو انلس کے اس مختصے دور ولایت نے دنیا کی ایک نئی تہذیب و تمدن کی بنیاد دالی انلس میں اسلامی حکومت کا دوسرا دور دور امارت کہلاتا ہے آخری والی یوسف بن عبد الرحمن کی ولایت کے خاتمے سے دور ولایت اپنے اختزام پر پہنچا اور یہیں سے دور امارت کا آغاز ہوا 32 ہجری میں بنو عباس نے دمشق میں بنو میہ کی خلافت کا چراغ کل کر دیا ایسے وقت میں امی شہزادہ عبد الرحمن بن معویہ اپنے خاندان کے ساتھ نکلا دریائے فرات کے کنارے گاؤں میں موجود کی کے دوران اسے خبر ملی کہ عباسی افواج وہاں پہ پہنچنے والی ہیں اس لئے وہاں سے نکل کر افریقہ چلا گیا اور یہیں رہ کر اس نے اندلس کی حکومت حاصل کرنے کی تگو دو شروع کر دی اور اندلس کے دور امارت کا اگر جائزہ لیا جائے تو اندادہ ہوگا کہ جہاں عبد الرحمن اول نے انتہائی جتو جہد کے بعد اندلس میں اندلس میں اندلس میں اندلس میں حکومت کا آغاز کر کے اسلامی تاریخ میں ایک نئے باپ کا اضافہ کیا وہیں ساتھ میں امیر عبداللہ نے اس بے مثال اسلامی حکومت کو زبال کی جانب تھا کیلہ اندلس میں انبی امارت کے اس طور میں اندلس کا باقاعدہ ثقافتی تشخص اجاگر ہوا زبان و عدب اور انم و فن میں ترقی ہوئی سنت و حرفت ذرات و تجارت امارات کتب خانے الخرز زندگی کے ہر شعبے میں اندلس نے نمائی مقام حاصل کیا نظم مملکت کے حوالے سے دیکھا جائے تو ملک کو مختلف صوبوں میں تقسیم کیا گیا ہر صوبے کا گورنر ہی فوج کا سپسالار بھی ہوتا تھا پولیس کا محکمہ بھی تھا اور عدل و انصاف کے لئے عدالتی نظام کو بھی مضبوط بنایا گیا فوج پر توجہ دی گئی اور غلاموں کی فوج تیار کی گئی پہلے قبائلی فوج ہوتی تھی مگر بغواتوں کے بعد ذرکاری فوج کو رواج دیا گیا تعمیرات کے حوالے سے بھی دور امارت میں بہت کام ہوا فصیل کرتبہ کو دوبارہ تعمیر کیا گیا کسر شاہی میں بھی بہت کچھ اضافی کیے گئے جامع مسجد کرتبہ کی تعمیر کا آغاز عبد الرحمان اول نے کروایا اور پھر ہر امیر نے اس کی تعمیر کو آگے بڑھایا کرتبہ کا پل جو دوری ولایت میں تعمیر ہوا تھا اس کو بھی ہشام نے دوبارہ تعمیر کروایا علم و عدب کے حوالے سے بھی اس دور میں بہت کام ہوا اور لوگ دور دور سے آکے کسر شاہی کی مجالس میں شریک ہوتے تھے عبد الرحمان اول خود بھی شاعری کا عالی ذوق رکھتا تھا دور حمارت میں علوم و فنون کی ترقی کے لئے درسکاہوں کی سرپرستی دینی اور اقلی علوم پڑھنے اور پڑھانے والوں کے وضائف مقرر کیے اور سنت و حرفت کو ترقی دینے کی بھی رہن کالی گئیں امیران اندلت نے یہاں کی انتظامیہ بالکل جدید طرح پر قائم کی اور ملکی اقتصادی اور سماجی ترقی کے لئے قوانین بنائے سڑکے تعمیر کروائیں مواسلات اور مراسلات کے محکمے کھولے اور دار سلطنت کرتبہ کو خوبصورت امارتوں اور شاندار محلوں اور مسجدوں سے آراستہ کر دیا انہوں نے انتہائی جانفشانی اور عدل و انصاف کے ساتھ ملک کے تحفظ اور انتظام کے لئے کوششیں کی نظام ملکت کو اس طرح منظم اور مستحکم کیا گیا کہ زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہ تھا جس کو سوارہ نہ گیا ہے اندلت میں آزاد اممی حکومت قائم کرنے کا بلا شبہ سہرہ تو عبد الرحمان داخل کے سر جاتا ہے جس نے اپنی بہادری اور مستقل مزاجی کے باعث اندلت میں حکومت قائم کی اور یہیں سے اندلت کے دور امارت کا آغاز ہوا جہاں آنے کے بعد اندلری دور پر جتنی بھی بغواتیں ہوئیں ان کا خاتمہ کیا عبد الرحمان اول نے جہاں حکومت قائم کرنے کے بعد عباسی فوج کے خلاف مارکے میں کامیابی حاصل کی اور اسی کامیابی کی بدولت اباسیوں کے قدم دوبارہ اندلت کی طرف نہ بڑھے حشام حکم اور عبد الرحمان ثانی نے بھی اسی کی پیروی کرتے ہوئے حکومت کو مضبوط کرنے کے اقدامات کیے اندلونی طور پر باغیوں کا مقابلہ کیا اور بیرونی طور پر بھی اندلت کو مضبوط کرنے کی تگو دور میں مصروف رہے مگر عبد الرحمان ثانی کے بعد اس کے بیٹے محمد بن عبد الرحمان نے حکومت کو صحیح طور پر نہ چلایا اس کے دور میں مجموعی طور پر ملک میں بغاوت اور سرکشی تھی آداد حکومتیں قائم ہو رہی تھی اور حکومت زوال کی جانب قدم بڑھا رہی تھی منظر برسر اقتدار آیا تو اس نے حکومت کو سنبھالنے کی کوشش کی مگر اس کے بھائی عبداللہ نے اسے زہر دے کر ہلاک کر دیا عبداللہ نے اندلت کی اسلامی حکومت کو بلکل تباہی کے دہانے پر لاکھڑا کیا کرتبہ کے علاوہ تقریباً تمام بڑے لاکھوں نے خودمختاری کا اعلان کر دیا خدانہ خالی ہو گیا اور خانہ جنگی اروش پہ پہنچ گئی جس کی وجہ سے اندلت میں اسلام اور مسلمانوں کو ہر درجہ نقصان پہنچا ان حالات میں جبکہ ملکی اخلاقی اور مالی حالت بس سے بتر ہو رہی تھی اور ہر طرف لوٹ مال بد امنی اور بغاوت کا دور دورہ تھا امیر عبداللہ کا نوجوان پوتا عبدالرحمن سالس 21 ورس کی عمر میں برسر اقتدار آیا ملکی سیاسی اور اقتصادی حالت کو دیکھتے ہوئے ایک کم سن نو عمر اور ناج تجربہ کار امیر کو تخت پر دیکھ کر کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ نوجوان اندرس کی کائیہ پلٹ دے گا عبدالرحمن سالس کی تخت نشینی کے وقت اس کے چچا موجود تھے جن کی طرف سے یہ ڈر تھا کہ وہ تخت نشینی کا جھگڑا اٹھائیں گے لیکن ان کی طرف سے کوئی بھی مخالفت سامنے نہیں آئی امیر عبداللہ نے اپنے سب سے بڑے بیٹے محمد کے بیٹے عبدالرحمن بیٹ محمد کو اپنا ولی اہد مقرر کیا عبدالرحمن شیر خوارگی ہی میں یتیم ہو گیا تھا جس کے بعد عبداللہ نے اپنے یتیم پوتے کی پرورش کا ذمہ لیا عبداللہ نے عبدالرحمن کو آلہ درجہ کی تعلیم دلوائی جنگی فنون اور ملکی معاملات کی تربیت دی دادا کی زندگی ہی میں عبدالرحمن عبدالرحمن اپنی کم عمری کے باوجود انتہائی حرد لذیذ اور محبوب تھا عمراء سلطنت اور عوام اس سے محبت کرتے تھے اس نے سترہ سال کی عمر ہی سے سلطنت کے کاموں میں حصہ لینا شروع کر دیا اور جلد ہی بے مثال شجات اور اچھے اخلاق کی بدولت عوام کا منظور نظر ہو گیا عبدالرحمن 29 سفر 300 ہجری میں عبداللہ کی وفات کے بعد تخت نشین ہوا اس سق ملکی حالات انتہائی خراب تھے لیکن عوام اور خواست پہلے ہی سے اس کے فہم و شعور اور استقلال کے قائل تھے اس کے ہر طبقے اور فرقے میں انتہائی ہر دل عزیزی کا اندازہ اس بات سے ہوتا ہے کہ تمام دعوے دارانان تلطنت جس میں اس کے چچا اور دوسرے بزرگ شامل تھے انہوں نے نہایت خندہ پیشانی اور خوشدلی کے ساتھ اس کو اپنا امی تسلیم کیا صرف یہ ہی نہیں بلکہ بغاوتوں کے خاتمے میں اور ملک میں امن و امان کے قیام کے لیے بھی نہایت خلوص کے ساتھ اس سے تعاون کیا حالات اور نذاکت زمانہ کے لحاظ سے امیر کی کامیابی کے لیے جن خوبیوں کی ضرورت ہوتی ہے اس نے اتفاق سے عبد الرحمن میں وہ تمام خوبیاں موجود تھی بغیر معمولی طور پر بلند نظر مستقل مزاج بہادر اور برد بار تھا اس کے خوبیوں کی بنا پر سب کو امید تھی کہ عبد الرحمن کے دخت نرشینی سے اندلس کی تاریخ میں نئے دور کا آغاز ہوگا عبد الرحمن نے اندلس کو جو زوال کی جانب کامزند تھا عروج کی طرف لے جانا شروع کر دیا اندلس کو اندرولی انتشارات نجات دلانے کے ساتھ ساتھ بیرنی دشمنوں سے بھی محفوظ کیا فوجی اور اقتصادی قوت کو اتنا بڑھایا کہ اندلس یورپ کا سب سے ترقی آفتہ ملک بن گیا بلا شبہ ایسا عظیم بادشاہ نہ پہلے اندلس میں آیا تھا اور نہ ہی عبد الرحمن کے بعد دوبارہ کوئی ایسا حکمران آیا اسی بھی حکمران کے لئے بہت بہت اہمیت کے حامل ہوتی ہے کہ جس وقت وہ تخت نشین ہوا اس لقت ملک کن حالات سے گزر رہا ہے اگر ملک میں پہلے سے امن و امان ہیں اندلسی طور پر کوئی انتشار نہیں اور بیرنی دشمن بھی اس کی طاقت و حیثیت سے خائف ہیں اور ملکی خدانہ دولت سے پور ہے تو آنے والے حکمران نہایت اتمنان سے ملک کو مزید ترقی کی جانب گامدن کر سکتا ہے اس کے بارکس اگر ملکی حالات خراب ہوں تو ایسی صورت میں حکمران کی صلاحیتوں اور اس کی دہانت کا صحیح اندازہ لے گایا جا سکتا ہے کہ وہ کس طرح ملک کو ترقی کی جانب لے کر چلتا ہے جس وقت عبد الرحمن سالس تک نشین ہوا تو ملکی حالات نہایت خراب تھے تمام ملک فتنہ و فساد کا مرکز بنا ہوا تھا سلطنت کی باغ دور خود غرض اور چالک امیروں اور مساحبوں کے ہاتھوں میں تھی ملک میں شورشیں اور بغاوتیں تھی لوٹ مار، بد امنی، چھگڑے، فسادات کا دور دورہ تھا حکومت کی قوت کا انحصار رائے آمہ پر ہوتا ہے اور ریاست کی بنیادیں اس سکت تک مضبوط و مستحقم نہیں ہوتی ہیں جب تک عمام کی تائید و حمایت اس کو حاصل نہ ہو ان حالات میں بڑے بڑے صوبوں کے گورنر نے گورنرس نے امیر کی فرما برداری ترق کر کے اپنی آزادی کا اعلان کر دیا سالانہ خراج بند کر دیا جس کی وجہ سے شاہی خدانہ خالی ہو گیا کساکوں اور غارت کروں کی موج ہو گئی اور انہوں نے لوٹ مرمچا رکھی نہ صرف اندرونی طور پر بغاوتیں تھی بلکہ بیرونی طور پر بھی حملوں کا خطرہ موجود تھا امیروں کو کسی ایک طرف توجہ نہیں دینی تھی صرف اندرونی انتشار اور بیرونی خطرات کا مقابلہ نہیں کرنا تھا بلکہ ملک کی اخلاقی صورتحال کے ساتھ ساتھ نظم حکومت میں بھی اصلاح کرنی تھی مارشی اور فوجی اصلاحات کرنی تھی یعنی ملک کے ہر ہر شعبے پر سے توجہ دینی تھی عبدالرہ من سالس نے عبداللہ کی تمام پالسیوں کو ترک کر دیا اور ایک نئی حکمت عملی اختیار کی سب سے پہلے فوج کی تظنیم پر توجہ دی وہ ایسی فوج چاہتا تھا جو صرف اور صرف حکومت کی اعتاد کرے اس نے غلاموں کو زیادہ زیادہ فوج کا بنایا اور اس فوج سے دشمنوں پر کئی کامیاب حملے کی فوج کی کمان بھی اس نے اپنے ہاتھ میں رکھی جس کی وجہ سے سپائیوں کا جوش و خوروش پڑا یہ بات ان کی لئے تقویت کا باعث بن رہی تھی کہ ان کا حکمران صرف سالار بن کر ان کے درمیان موجود ہے عبدالرہ من سالس کے اس فیصلے نے فوج کو مضبوط بنایا اور مضبوط فوج ہی کسی ملکی حالہ صدانے میں بہت اہم کی داردہ کر سکتی ہے اس دور میں چونکہ دفاعی قوت اور افواج اتنی زیادہ ترقی آفتہ نہ تھی اور بحری بیڑا اس دور میں بہت زیادہ اہمیت کا حامل تھا جو کہ اس دور میں چند ایک بہت بڑی سلطنوں کے پاس موجود تھا اندرس میں بحری بیڑا موجود تو تھا لیکن اس کی اصل ترقی عبدالرہ من سالس کے دور میں ہوئی نہ صرف جنگی بحری بیڑا بلکہ تجوی بحری بیڑے کو بھی ترقی دی گئی جنگی بحری بیڑے کی مدد سے اثر اقتدار آئے اس سے خزانہ خالی تھا اور عوام پر ناجائز ٹیکسوں کا بات تھا عبدالرہ من نے ان ٹیکسوں کو خاتمہ کیا محاصل میں کمی کی اس کے بعد اندرس کی معاشی ترقی کی طرف اپنی توجہ مرکوز کی زراد کو ترقی دی اور نئے اور جدید طریقوں کو رائچ کیا نہر خدمائی بند باندے آپاشی کے نظام کو بہتر بنایا ان اقداماتیں زراد کو ترقی ملی اور زراد کی ترقی سے ملکی معیشت بہتری کی جانب گامزن ہوئی غلے کی فراوانی ہوئی زراد کے علاوہ سنت و تجارت کو بھی ترقی دی ایک ہزار جہازوں کے بحری بیڑے نے تجارت کو وسیع ترقی کئی شہروں میں کارخانے قائم کیے جس میں مختلف چیزیں تیار کی جاتی تھے سنت و حرفت تجارت و زراد کی ترقی کی وجہ سے عبدالرحمان سالس کے زمانے میں حکومت کی سالانہ آمدنی دوسرے عمرہ کے مقابلے میں کہیں زیادہ تھی رفائیام کے بھی کئی کام کیے جس کی بدورت انلس اس وقت کا سب سے ترقی آفتہ ملک بن گیا سلطنت کے انتظام و انسلام کے بعد عبدالرحمان سالس نے باقیوں کی طرف توجہ دی عبداللہ کے دور میں اسلامی حکومت صرف کرتبہ تک ہی محدود ہو کر رہ گئی تھی اور بڑے بڑے شہروں پر باقیوں کا قبضہ تھا اور وہ آزادی و خودمختاری کا اعلان کر چکے تھے عبدالرحمان سالس نے باقیوں سے کہا کہ وہ دوبارہ اسلامی حکومت کے وفادار بن جائیں اور اپنے تمام علاقے اور اپنے تمام کے لئے دوبارہ حکومت کے قبضے میں دے دیں ملک خراب حالات و خانہ جنگی سے عوام تنگ آ چکے تھے اس لئے چھوٹے چھوٹے سرداروں نے دوبارہ عبدالرحمان کی اطاعت قبول کر لی عبدالرحمان سالس نے عمرہ پر بھروسہ کرنے کے بجائے تمام عمر سلطنت پر خود نظر رکھی اور اپنے اقدامات کی وجہ سے اسلامی سلطنت کے حالات میں بہتری آنا شروع ہو گئی عبدالرحمان سالس نے باقیوں کے خلاف اعلان جنگ کرتے ہوئے ان کے خلاف واجی کاروائی کا آغاز کیا اور پھر یہ کاروائی تب ختم ہوئی جب تمام باقیوں نے دوبارہ کرتبہ کی اطاعت قبول کر لی انلس کا سب سے بڑا باقی عمر بن حفصون جس نے چار حکمرانوں کے اہد میں اپنی بغاوت کو جاری رکھا عبدالرحمان سالس کے اہد میں اس کی بغاوت کا خاتمہ ہوا تلائی تلائی قصوبہ جو اسی سال سے آداد خود مختار تھا اس کو بھی عبدالرحمان سالس نے مطیب بنایا عبدالرحمان سالس نے صرف اٹھارہ سال کے عرصے میں تمام اندرونی بغاوتوں کا خاتمہ کر دیا اور انلس کو دوبارہ وہی عظمت واپس جلائی جو مسلمانوں کے ابتدائی دور میں اندرس کو حاصل تھی عبدالرحمان نے اندرونی طور پر تمام بغاوتوں کا خاتمہ کیا تمام شعبوں میں اصلاحات کی جس کے بعد دولت اندرس کے خوشحالی اور امن لوٹ آیا اندرونی طور پر ملک کے حالات کو بہتری کی طرف کامزن کرنے کے بعد اس نے اندرس کو بیرونی دشمنوں سے محفوظ کرنے کی ٹھان لی اور ملک کو لاحق بیرونی خطرات کا مقابلہ کرنے کے لیے خود کو تیار کر لیا عبدالرحمان سالس کے بیرونی دشمنوں سے بھی کئی مارک کے ہوئے جب وہ فوج لے کا نکلتا تھا تو اس کے آنے سے پہلے ہی دشمن اپنے علاقے اور اپنے قلعے خالی کر کے چلے جاتے تھے اس بات سے بخوبی عبدالرحمان سالس کی قوت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے اور اپنی اس قوت کو بڑھانے کے لیے عبدالرحمان نے ایک اور فیصلہ کیا وہ اندرس کا پہلا آزاد حکمران تھا جس نے خلیفت المسلمین کا لقب اختیار کیا اور اندرس میں امیر المومنین کی حیثیت سے حکومت کی اختیار دور تھا صرف پچیس سال کے عرصے میں عبدالرحمان نے چند ایک حصوں کے علاوہ پورے انداز پر دوبارہ اپنا اقتدار قائم کر لیا عبدالرحمان سالس نے دشمنوں کے خلاف مسلسل کامیابی حاصل کر کے دنیا میں اپنی دھاگ بٹھا دی اور اس وقت کے تمام بڑے بڑے حکمران اس کی دوستی کے خواہاں نظر آنے لگے کئی ملکوں کے صفات نے اس کی دوستی اور زمندی حاصل کرنے کے لئے دربارے کرتبہ پہنچی اندرون اور بیرون ملک عبدالرحمان سالس کے نام کا ٹنکہ بجنے لگا ملک کو استحقام دینے کے علاوہ عبدالرحمان سالس نے تعمیرات کی طرف بھی توجہ دی اور مدینہ تزہرہ جیسا عظیم شاہکار وجود میں آیا ایک ایسا شہر جو اس سکر دنیا کا سب سے خوبصورت شہر تھا اس کی تعمیر پر عبدالرحمان نے بہت زیادہ توجہ دی اور بڑی دلچسپی کے ساتھ اس پہ کام کروایا جامع مسجد کرتبہ میں بھی مزید اضافہ کر کے اس کی عظمت کو چانس چاند لگا دیئے اس کے دور میں کرتبہ عظیم شہر بن گیا اور کرتبہ کا دربار دنیا جہان کے علماء کا مرکز بن گیا عبدالرحمان سالس کے دور میں تعلیم مفت تھی ماہرین طب اور سائنس کرتبہ میں جوان ہوئے جن کو حکومت کی طرف سے ہر سہولت دی جاتی تھی جس کا مقصد یہ تھا کہ تعلیم کو فروغ حاصل ہو عبدالرحمان سالس کی عظمت اس کے اپنی صلاحیتوں کے مرہون منت تھی وہ ذہین تھا اور انتظامی قابلیت رکھتا تھا بہادر تھا اور اپنی بہادری و شجات کی بدولت اپنے دشمنوں پر اپنا روگ و دب دبا قائم کیا عبدالرحمان سالس کی کامیابی میں اس کے بہترین کردار کو بہت زیادہ عمل دخل تھا مصابت قدم تھا اور اس میں وہ تمام خوبیہ موجود تھی جو ایک عظیم حکمان میں ہونی چاہیے تین سو پچاس حجری میں عبدالرحمان سالس سخت بیمار ہوا اور تین رمضان تین سو پچاس حجری میں عمر کے ستر میں برس وہ اس جہان فانی سے رخصت ہوا اس نے کل پچاس سال حکومت کی جس میں سولہ سال امیر کی حیثیت سے اور باقی چونتیس سال بحیثیت امیر المومنین اپنی خدمات سر انجام دی اپنے آخری ایام میں وہ دنیاوی جاؤ جلال سے سیر ہو گیا تھا اور کاروبار سلطنت اپنے بیٹے کے سپورٹ کر دیا تھا عبدالرحمان سالس کے انتقال کے بعد اس کے سامان سے ایک بیاز ملی جس میں اس کے اپنے کلم سے تحریر کردہ یہ عبارت ملی جس میں لکھا تھا میں نے نہایت امنوں کامیابی سے پچاس پرس حکومت کی میری ریایہ مجھ پر فیدہ تھی میرے دشمن مجھ سے لرزان تھے میرے حلیف اور دوست مجھ سے خوش تھے دنیا بھر کے بادشاہ میری دوستی کے طلبگار تھے کوئی چیز ایسی نہ تھی کہ جس کی انسان کو خواہش ہو اور مجھے میسر نہ ہو شہرت قوت اور عیش سب مجھے حاصل تھا اس طویل زندگی میں میں نے ان دنوں کو گناہ ہے جس میں میں بے فکر رہا ہوں اور مجھے حقیق و خوشی نصیب ہوئی وہ شمار میں صرف چودہ تھے تمام تعریفیں صرف اسی کو ستاوار ہیں جس کی شان کو زوال نہیں اور جو ہر جگہ حاضر و ناظر ہے عبد الرحمان سالس کے پورے دور کا جائزہ لینے کے بعد یہ بخوبی کہا جا سکتا ہے کہ وہ اندلس کا سب سے بڑا مسلمان بادشاہ تھا نہ صرف اندلس بلکہ دنیا کے صفحے اول کے بادشاہوں میں اس کا شمار کیا جا سکتا ہے